میری اور خودکوش ہم دھماکے میں جانبہاک ہونے والوں میں بڑی تعداد سیکیورٹی گارڈز کی تھی سیکیورٹی گارڈز کے روز مرہ معمولات اور فرائز کے بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عاطف شہزاد ساہی کی یہ ریپورٹ نیلی وردی میں ملبوس جگہ جگہ نظر آنے والے نجی سیکیورٹی گارڈز سردی گرمی اور بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر وقت اپنی ڈیوٹی پر مستعید نظر آتے ہیں ان سیکیورٹی گارڈز کو دیگر سرکاری ملازمین کے مقابلے میں علاج معالجہ، پینشن اور رہائش کی سہولت حاصل نہیں بیشتر سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہ صرف پانچ ہزار سے سات ہزار کے درمیان ہوتی ہے جبکہ سیکیورٹی کمپنیاں آجر اداروں سے ان کی تنخواہ سے کہیں زیادہ رقم بصول کرتی ہیں میریٹ ہوتل پر ہونے والے خودکش تماکے میں سیکیورٹی گارڈز نے بہادری سے اپنے فرائز ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ سیکیورٹی گارڈ بھی معمولی تنخواہ پر کام کر رہے تھے ان کے لئے پتہ یہ گورنمنٹ نے بھی کچھ کیا ہوگا یا کمپنی والے نے بھی کچھ کیا ہوگا کیونکہ تنخواہ تو ان کی چار ہزار پانچ ہزار سے اوپر نہیں ہوگی بینکوں اور اہم سرکاری اور نیجی عمارتوں کے علاوہ اسلامباد کے اہم علاقوں میں تقریبا ہر گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ چوکست نظر آتا ہے امن عمان کی خراب صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی اداروں، ریسٹورانوں اور غیر ملکیوں کے گھروں کے باہر تائنات سیکیورٹی گارڈ سہمے سہمے نظر آتے ہیں زیادہ تر سیکیورٹی گارڈ دہشتگردی اور دیگر جرائم کے واقعات سے نمٹنے کی عملی تربیت نہیں رکھتے ان گارڈز کو سرچ اور ریسکیو کی تربیت فراہم کرنے کی فوری ضرورت ہے شہریوں کے جانمال کی تحفظ پر معمول یا سیکیورٹی گارڈ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں کیمروین جاسر علی کے ساتھ عاطف شہزاد صاحی ہیار وائی ون ورڈ اسلام آباد